صلاة و السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکم و صحابکہ یا سیدی یا خبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزواجل ہم بات کریں گے جس طرح فیبرک پرنٹ ہوتا ہے کوشش کریں گے بہتر سے بہتر بتانے کی سلمان بھئی ہمارا ساتھ دیں گے آج الحمدللہ یہ سلمان بھئی کا اپنا یونٹ ہے جہاں پر ہم تشریف لائیں رستے میں میرے مائنڈ میں ایک بات آئی تھی جو سب سے پہلے فرنٹ ہوتا تھا نا یہاں پہ وہ بھی زیٹیٹ کریں گے کہ وہ فیبرک میں ڈونڈا اگر ہوا شاپ پہ تو لے کے آنگا ویسے وہ تھا لیکن یاد نہیں رہا آپ میں سے زیادہ تار کوئی پتا ہو گیا جو ہم نے کرسٹل بھائی بن نصار دو سار پہلے وہ جس میں بورنگ ہی تھی دبٹا بھی فینسی تھا وہ والا مال ایسا تھا جو سلمان بھائی کی مشین پہ فرس ٹائم پرنٹ ہوگا تھا سلمان بھائی وہ پہلے والا وہی تھا جی جی وہ ویری فرسٹ جو تھا والی مال ہوا ان کی مشین پہ فرسٹ پرنٹ ہی وہی مال ہوگا تھا آپ لوگوں نے لائک بھی بہت کیا تھا ایک کہ الحمدللہ رب العالمین لونڈ پرنٹ شروع ہو چکی تقریباً بیس کے انہوں ہو چکے ہوں ہیں اس کے اوپر میں یہ ہوتا ہے فالڈنگ وہ بھی بتاتے ہیں کس طرح ہوتی یہ آپ کو اولڈ سائیڈ سے نظر آ رہا ہو جا انار کے لی بھائی بن نصار لکھا ہو جائے یہ اولڈ سائیڈ ہے مطلب فالڈنگ میں ہے انشاءاللہ یہ بھی اوپن کر کے دکھا دیں گے اس طرح اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تین سو اٹھا سٹ میٹر لکھا ہوگا ہے یہ کے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کمیز تو اس انداز سے یہ پرنٹنگ پھر جو جو بیکٹر ہوتا وہ ہم بناتے جاتے ہیں اس کے بعد یہ فینش پہ جائے گا مطلب پوسٹ پہ جائے گا اب سلمان بھائی سے بات کریں گے کہ کس انداز سے یہ پرنٹنگ جاتے ہیں کون کون سے ہیڈن جو معاملات ہیں وہ بھی آج انشاءاللہ ان سے بوچھیں گے یہ جہاں تھا کہ جو پر سکرہ وہ دیکھ لیتا ٹوکک ہے کم سے کم دو تین کہنے کی ویڈیو وہ بھی بن سکتی ہے جس تاہتے ہیں ریویو لیں گے ان کا ٹائم بھی کم لیں گے یہ بھائی جانا بیچر ہے اس کے اوپر جو مال ہے سلمان کے جو مال اتا ہے وہ پیٹ جو ہوتا ہے جو پیٹ جو ہوتا ہے جہاں پر گلیٹ ہوتا ہے مال پیٹ ہوتا ہے پیڈی کے بعد یہ ریڈی تو پرنٹ ہے یہ مال جا رہتا ہے اس پر اوپر چپنا آ جاتا ہے بیچر کے اوپر روز نہ ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے نہیں یہ خریبا چار ہزار پانچہ دار اس پر اوپر چپنا آ جاتا ہے ایک بیچر سے یہ جو انٹری کوئیٹا مکین کا یہ جو روز کے اوپر یہ جو کپڑا جو یارہ مکین کے اندر یہ سارے روز کے اوپر اس کا جو خلز ہے نا یہ جو سلبٹ پیارہ نہیں آتی یہ مال سری کا جو برنٹ کے لئے جو آگے آپ کو دیکھ رہتا ہے برنٹ ہو رہا نا وہ تیج پورا ایک طرح سریکے سے ایک بیچر کے اداف جو کپڑا نسل رہا ہے وہ پرنٹ ہو رہا ہے اس رول کا میں دوبارہ ختم ہونے والا ہے یا لگائی آپ نے اتنافتا ہے نہیں نہیں یہ ختم ہونے والا ہے اس کے بعد نیا بیچر بائٹ الا جائے گا نیا بیچر جو وہ چارزار پانچہ دار میٹر سے وہ آئیے اور یہ تو چار یا پانچہ دار میٹر کتنا ٹائم یہ لکھا ہوتا ہے اس مکین سے دوبارہ کتنا ٹائم بارا یہ اگر لائٹ نہ مندو تو پانچہ دار اس کے بعد اس کا پردر پر تسٹ کیا ہوتا ہے آگے آپ آجے آپ کو میں دکھاتا ہوں اسے سے مار جا رہا ہے یہ انٹری پوائنٹ ہے بیچر سائی انٹری پوائنٹ انٹری پوائنٹ سے آگے یہ گائٹ ہے سلمان بھے یہ کس لئے اس کیا رول لگیا ہوئے ہیں یہ رول جو ہے یہ پکڑ کر رکھتے ہیں یہ پلے گونا یہ ایک رول ہے نہیں نہیں یہ دو رول ہے یہ دونوں طرف لگیا ہوئے ہیں یہ پلے گو یہ جو پلہ ہے اس کو دونوں طرف سہی یہ پکڑ کے رکھتے ہیں یہ سلوٹ وغیرہ نہ آسکے مال کے اندر اس کو دونوں پر یہ رول کی سلیز کا ہے یہ جو گھوم رہا ہے یہ پلے گونا ہے یہ پلے گونا ہے یہ جو فیبرک کو یہ جو کائٹ ہے پلنکٹ ہے جو مشین کو اس پر جو برنٹ کے لئے وہ چپ کافی جیس پر جو پروٹ رہی نہیں دیکھتا پلے گونا ہے اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں کچھے بھیچے اس کے اگلے رول کو لگے ہوگا ہے وہ اس طرح لگے ہوگا ہے وہ سکین کرتا ہوں نہیں وہ ہلکی سے ایک فلاف ہوتی ہے نا جو مال کے اندر وہ ادھر وہ کور ہو جاتی ہے وہ آگے نہیں جانے لکھتا کوئلن کافی زیادہ اس کی کیا ریزہ ہے لیکن یہ مشین کو اگر آپ نے چلانا ہے اس کے اندر ہیڈ موجود ہوتا ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہیڈ جو ہے اس کو ایک مخصوص تیمپریچر کے میں ہم نے رکھنا ہوتا ہے مشین کو اس کا جو جو موم ٹیمپریچر ہے وہ بیس چوبیس سے چھویس تک اس کو اتنا ہی رکھنا ہوتا ہے اس کو اوپن ہی جانے سے اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے ہم یا نہیں وہ پھر ہیڈ کو اندر دیکھنے وہ آپ کو کیریج نظر آئے گا اس کیریج کے اندر ہیڈ لگے ہوئے جہاں سے یہ سپری کرتا ہے یہ کیسے بتا چلتا ہے کہ جو ہیڈ ہے وہ سارے چل رہے ہیں یہ کم ہیوز ہو رہے ہیں بہت کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ میں نے سنا ہوگا ہے نراثہ آئے گا باٹی بیوز بھی مطلب جو دنکی مچینز ہیں ہوتا ہے کہ بتیس ہیڈ والی مچین ہے چلتا رہے ہیں اس میں سولہ یا چوبیس باقی بند کی ہوتے ہیں پھر یہ ہمیں بھی بیسے نہیں بتا چلتا بہت سلام آپ بھئی یہ کوشش کریں گے انسا بوچنے کی کہ یہ کس طرح بتا چلے گا ہمیں یہ جو سسٹم ہے آگے آجے میں آپ کو جاتا ہوں سسٹم کے اندر سارے جو اس کے ہیڈ کے بارے میں سات چیزوں ادھر سے جو پروگرامنگ ہے فکسیشن ہے ہیڈ کی وہ سارا سسٹم میں مجبود ہوتا ہے ادھر سے ساری کمال ہوتی ہیں دیزائنگ بھی جو فیبرک تو پر چلتی ہے جو ہیڈ ہے تو ساری پروگرامنگ جو ہوتے ہیں اور آیا آپ کو میں دکھاتا ہوں آگے ہیں یہ مال جو ہے یہ پرنٹ ہو رہا ہے یہ شرٹس ہیں یہ کیسے کلیں ہمیں تو اندازہ ہے یا یہ ڈبل ہیڈ ہے یا جو کسٹمرز کو کیسے پتا کلے گا پھل پرس میں نیا کسٹمر آیا ہوں کے روٹین وچ یہ ہوتا ہے کہ لوگی ریٹ کم کر لیتے ہیں لیکن عام بندے کو پتہ نہیں چلتا کیوالٹی کا تو آپ اس کی ڈبل ہیڈ کی ٹی تھی کا کیسے پتہ چلے گا یہ کبارٹی تل رہی ہے مطلب یہ کہ کم پرائس والی تل رہی ہے جو سٹینڈڈ ہے جو بنایا گا برینٹ میں بہت لڑ رہا ہے عام بندے کو کیسے پتہ چلے گی عام بندے کو دیکھیں جو پیولٹی ہے اس کے اوپر کو پرنٹنگ ہے اچھا فیبریک ہوئے اس میں پر پرنٹ اچھا اس کے اوپر آپ کرسکتے اس پر فینش اچھی آئے گی جو کلرنس کی ڈیپس آگے اوپر وہ اچھے داغوں پر اچھی ڈیپس آئے گی کلرنس تو اس وجہ سے جو ہلکا تپڑا ہوتا ہے فیبریک ہوتا ہے اس کے اوپر جو ڈیپس ہے کلرنس وہ آپ اچھی نہیں دے سکتے اور وہ اس کے اوپر جو تپڑے کی خراب ہونے کے چانسی تو وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس میں فری کا بھی کام ہوتا ہے اس کی تیاری میں بہتر بنانے کے لیے نہیں نہیں بلکل فری کا بھی ہوتا ہے اس میں بہت کردار فری کا بھی ہوتا ہے سعودی تو سے فری کا بھی پوچھ لیتا ہے سلمان پر اس میں کیونکہ ہمیں تو آئیڈیا ہے ممارک کسپس کا کیا ہے اور آپ نے جائیڈ کرتے ہیں فری کیا ہوتی جب مال جو کپڑا فیبریک جو ہے وہ جب لوم سے تیار ہوتا ہے اس کے بعد اس کو جو بیری پرس اس کا جو فریٹمنٹ ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتے بری ٹریٹمنٹ جس کے اوپر یہ بیچر کو اوپر مہا لگتا ہے جو لوم سے کپڑا آتا ہے تو وہ اتنا وائٹ اور اتنا وہ سموت نہیں ہوتا اس کے اوپر بقاعدہ کوٹنگ ہوتی ہے اس کو بری وہ جو سارا بیچر سے پہلے لوم سے لوم کے بعد اور بیچر بننے سے پہلے بیچر تاک جو پہلے ہم جس کے اوپر فیبریک یہ جو لاب شوز میں دکھا ہے وہ بیچر سے پہلے کے پروسیدر تو پیڈنگ پری ٹریٹمنٹ اسے کہتے ہیں پیڈنگ پری ٹریٹمنٹ اسے کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو پاس آ جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میرا مال ڈبل پاس چاہتا ہے یا سنگل پاس کا آپ نے ڈبل کے پیسے لیے یہ کیا ہوتا ہے سنگل پاس اور ڈبل پاس کیا ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں اگر کیمرو میں دکھا سکے یہ ڈبل پاس چلد رہی ہے یہ کیسے پہلے گا جی میں بتا تو پہلے جو پاس ہے جو پہلا پاس ہے وہ سنگل ہے اس میں جو کلر ہے جو کلر ہے وہ پیڈ آرہی ہے وہ پرنٹ اپنا بازیہ نہیں ہے جو دوسرا پاس ہے اس کو وہ کلیر کر رہے ہیں اس میں جو موٹیف ہیں جو اس کو پیٹیکسٹر ہے اس کو کلیر کر رہے ہیں وہ نا وہ دوسرا پاس ہے وہ مال میں زیادہ بہتری کلی اور شارپنس کلرز میں وہ زیادہ ڈیپٹ کلرز کی اچھی ہے اس کی ڈی ٹی آئی کا بھی بڑا کیا پاہی ہے پی پی آئی کس کو بڑا کیا پاہی ہے جی جی پی آئی پی آئی پی آئی ہے وہ پی طورہ سا مرک کسٹر اس کو بتا دیں پی آئی یہ ہوتا ہے ڈروپ پر انچے ایک جو پلہ چل رہا ہے اس کو پر جو ان کی ریشو ہے اس کو بنایا گیا ہے بڑھایا جاتا ہے کوئی چھے سو بھائی چھے سو بھی نکالتے ہیں کوئی ایک ہنڈر آٹھ سو پہ نکالتے ہیں جو آٹھ سو ہے وہ بہتر ہوتا ہے آٹھ سو سے سلوان بھائی یہ والا جو چل رہا ہے ہمارا بھی نکالتے ہیں کہ حسد بھائی دکھائیں گے دیکھیں یہ گل سے دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے کوئی دوستوں بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام شروع کرنا ہے وہ کس طرح کیا جائے تو ان کی حتمت میں ارز کرتے چلیں لون الحمدللہ یہ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے تو یہ سلوان بھائی بتائیے گا کہ یہ کتنے ڈی پی آئی پہ چل رہا ہے یہ بھائی جان آٹھ سو ڈی پی آئی پہ چل گیا اپنا مال منس آر کا سارا مال جائے وہ آٹھ سو ڈی پی آئی پہ چل گیا کیا بزار میں فور ہنڈر ڈی پی آئی بھی چل رہا ہے جی جی وہ قوالٹی جسے جنہوں نے لینی ہے وہ اچھا پرنٹ کرواتے ہیں جنہوں نے وہ قوالٹی ہوتی وہ کتنے ڈی پی آئی کو وہ آپ کو پھولٹی کنسیڈر کرتے ہیں آٹھ سو ڈی پی آئی پہ ملے کے حال سے بہت اچھی جو برینڈ ڈی پی آئی پہ آپ کو پھولٹی کنسیڈر کرتے ہیں کچھ کسٹنور ہمیں بھی آکے یہ بات کرتے ہیں کہ فرحان بھائی آپ کہتا ہے آپ پرنٹنگ کے دے رہے ہیں ابھی مناسب نہیں ہے سوڑی کو دے میں کے جام پلے رہا ہوں کی ہنڈرڈ روپیس پرنٹنگ دے رہے ہیں لیکن ہمیں بزار سے ایٹی فائی روپی سپرنٹن کے کاسٹ کرتے ہیں تو ان کو کس طرح کیا جائے آج آپ یہ بھی ہمیں سمجھے میں نے تو آپ کو پہلے بھی یاد کیتی اصل ریزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلکہ سلمان بھی بتائیں گے اگر کسی کو ہم پور ہنڈرڈ پہ لے کے جائیں تو کیا کاسٹ کم ہو جائے گی بلکہ یہ کاسٹ کم ہوگی اس پہ ہم پور ہنڈرڈ پہ لے کے جائیں گے تو اس پہ ہنڈرڈ پہ لے گی تو جب ہنڈرڈ پہ لے گی تو کوسٹ جو ہے وہ پاس لے وہ کم آئے گی تو اسی حساب سے پھر ہم آگے اپنی کسٹمز کو کلوریڈ بھی اس پہ کم ہی ہوں گے ٹیکنکیل پوائنٹ ہے وہ پھر سلمان بھائی سے پوچھتے ہیں سلمان بھائی تیمپریچر کا مجھے بتائش ہے یہاں پہ ٹولین کافی ہے یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے روٹین بھائی جو پرانی مشینیاں یہاں سے پرانی سے پڑھا جو فلائٹ بینٹ کو گیا رہا وہاں سے تو کوئی کھلی کرسی تھی ادھر ٹیمپریچر کو مینج کرنا ہوتا ہے ہم نے ایک خاص ٹیمپریچر سے یہ جو اس کے اندر ہیڈ لگے ہیں اس کو ایک خاص ٹیمپریچر سے اوپر ہم نے رکھنا ہوتا ہے تھا کہ اس میں جو ہماری انک سرکولیٹ کر رہی ہے وہ کہیں اس میں جم نہ جائے ٹیکنک اس کے لیے پی اس کا جو ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر وہ کہ ہم مشین چلے یا نہ چلے جو اس کا روم ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے پرانی 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 اس کو ساپ کر دے تاکہ جو روم ہے وہ ساپ ڈیلی ہوتا رہی ہے تو یہ آٹو پانی یہاں پر تلتا رہتا ہے یا کس انداز سے ہوتا ہے یہ آٹو ہے سارا سسٹم یہ مشینین کے اندر بقائدہ جو سارا سیلیٹی کا کھانو پانی کا جو پانی کی ہم دے لیے جو مشین کو جو ٹیمپریچر کرتی ہے وہ ساپ پر رہے بیٹھ کو یہ سارا آروف پناٹ تزری یہ سنرل جو باٹر ہے نا پیٹر کر کے باٹر وہ مشین کو جا رہا تھا کس انداز سے ملے رہا ہے جو مونال ہے مہم بے میں ادر آرہا تھا باپسی میں تو مجھے یہ کلر نجر آئے یہ کئے بوٹس کرے ہوئے یہ کئے بوٹس کرے ہوئے ہیں کلرز یہ انک ہے یہ جو پترے پر کرتے ہیں جو اسکمال ہوٹی ہے پرینڈنگ میں یہ وہ انک ہے یہ بیسکلی چائنہ سے انپورٹ سے رہتے ہیں اور اسی انکو ہم دے جو ہے جو پترے ہوتی ہے جو پرینٹ ہوتا ہے اچھا جب میرے مینڈ میں یہ پاس پی آئی ہے کہ جب چائنہ کا نام لیا جاتا تو یہ سمجھا جاتا بتانے بلدی لوٹوالٹی ہو جئے تو اس نے بتاتا آپ کون سے ایک کی یوز کر رہے ہیں یا آپ کی مشین کی سپرینڈٹی ہے یہ ایک ٹیسٹو کی مشین ہے اور اس کے اوپر انکو بھی جو کمپلی کو دی پروائیڈ کرتے ہیں یہ ٹیسٹو چائنہ سے انکا تھی ہے اچھے ایک رینڈ کی کہنے کے یا کہنے آپ کے بہت ہی انداز انکو سٹینڈرز ہیں اس کے اوپر یہ انکو سٹینڈر کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو ہیٹ ہے یہ بڑے سنسٹریل ہوتے ہیں انکو چلانے کے لیے ہمیں انکو جو اچھی قوالیٹی کی فیلٹریشن جس کے اوپر سلمان بھئے کے رجازت دیں تو یہاں پر انطار کے حمزہ بھئے ان سے بھی کچھ بات جاتے ہیں جی انہا اب حمزہ بھئے سے بات کرنے یہ یہاں ساری مشین کے انطار میں دوبارہ عرض کرتا جنو اس مشین کے لیے کولنگ مست ہے اور یہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں عام بندہ دیکھنے میں تو برا مطاب کہ ہاں یہاں ریسٹرینڈ ہو رہا ہے لیکن اس میں کافی ٹیکنکلٹیز ہوتی ہیں ہم بات کریں گے حمزہ بھائی سے تو مائی ٹیلر کو یہاں اپریز کرتے ہیں انشارت ہے یونٹ کے حمزہ بھائی حمزہ بھائی حمزہ بھائی کیسے ہاں حمزہ بھائی ہمیں فرس پر فال تو یہ در سے بتائیے گا کی جیت گیا ہے جو یہ دزائن کے مزر آ رہا ہے جیسے یہ حمزہ بھائی ہماری مشین کا سارڈ ویرہ ہے اس سے ہم پروگرامی جو مشین کو دی جاتے ہیں ہم یہاں پہ دزائن لے کر آئیں گے کوئی چیزے پروگرامی دیں گے پرنٹنگ کے لیے یہ دیکھے جائے پرنٹنگ کے لیے ہم دی ہوئی یہ پروگرامی یہی دزائن سے ہمیں چل گا ہے ہمارا سوری مجھلے نا یہ ادھر نظر بھی آ گیا آگے رسل بھائی اور کڑیب سے دکھائیں یہاں پربی میں بھی کیامرے میں ٹھیک نظر نہ آئے پرنٹ موڈ لکھا ہو گا ہے ایٹھ ہنڈرڈ ساتھ ٹو لکھا ہے اس کلر ہم چلا رہے ہیں ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایٹھ ہنڈرڈ ڈی پی آئی پر کنفرم ہے کہ یہ اور نیتے یہ لکھا ہوا تھا یہ ایٹ ایچ سو کا بھی لکھا ہو گا ہے اس مین کہ یہ ایٹ ایچ سو کی مشین پر ہی کل رہا ہے میں اپنے نالج کے حساب سے بتاتا کروں کہ ہم سلمان بھائی سے پوچھیں گے ہمارے علمے یہی ہے کہ سب سے عالی جو مشین چل رہی ہے جو خرابی بھی نہیں پیدا کرتی جس کا زلٹ بھی اچھا ہے وہاں ایٹ ایس کو اسی طرح سلمان کو یہ کچھ دور کی مشین میں یہ سب سے بہتر ہے نہیں وہ بھی شیز ہے جو رجانی کی ہو گئی ایم ایسہ وہ بھی مشین بنی ہے ایٹ ایس کو بھی یہ ایک ہی کانفرمیٹ آخری مشین میں جو کہ یہ عام بندے کو کیسے پتا چلے گا اسد بھائی کے راگے تشریف لے آئے تو یہ کس طرح پتا چلے گا یہ چون سی مشین کتنا خونٹ دے رہی ہے ایک ہم سے کمپیوٹر سے دیکھ لیا ہے اچھی کچھ دیٹیل ہمتا بھائیں گے جیسے فرحان بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم پروگرام دی یہ سیم ڈزین ہم چلا رہے ہیں اس کا یہ ٹو پاس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کلر زرہ جو ڈزین چل رہا ہے نا اس کا کلر آپ پا جاتے کافی اور انک بھی زیادہ لگتی ہے اگر اسی مشین کو ہم اگر سنگل پاس پہ چلائیں تو تو ہماری پوڈیکشن بڑھتی ہے اور اس میں جو ہمارا خرچہ وہ کام ہو جاتا ہے پوڈیکشن ہمیں چھے ہزار مل جائے گی جیسے ہم ٹو پاس پہ چلائیں گے تو ہمیں پنتالی سو پانچ لال پہ جائے گی تو اس سے ٹو پاس چلنے سے ہمارا غلط آتا ہے اور پارٹی بھی خوش ہوتی ہے اور جب بھی کسی پارٹی کو ٹو پاس پہ دلائیں تو وہ کہتے بھی یہ ہی ہیں کہ ایک ٹو پاس پر مشین چلائیں گا سنگ ٹائم یہ بھی پوسیبلٹی ہے مائنڈ کا کیجئے کہ کچھ کسٹمر یہ چتہ ہیں ہمیں پرائیس پہ ہم نے کم ہی دے رہی ہیں لیکن کرارا پر کیسے ٹو پاس پہ ہے اور میں نے اپنا تپیشن کو جاہوں پہت سو پانچے پیٹیوں میں سوری تو سے نراض نہ ہوئیے کہ جو پہ دیکھتی رہے ہیں لیکن یہ ریجائی ہے ہمارا علمیہ یہ ہے اللہ معاف کر رہے ہیں ہم نے اس کیا بھی کرتے ہیں پھر میں نے بہت سے معاملات ایسے دیکھیں کیونکہ آپ جس طرح میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں گی یہ ڈبل پاس آتے ہیں ہمزہ پائی بتا رہے ہیں سارے لوگ ہم نے ڈبل پاس کروانت پتا ٹوینکل تھا ڈبل پاس ہوا یا نہیں ہوا تو یہ ایشو بھی آتے ہیں جو اس کے لیے ہم نے جیسے کہ ہم پارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ریٹ ٹو پاس کالیا بگر ہم جب اس پہ چلا کے دیتے ہیں تو سنگل پاس پہ ہوتا ہے بگر اس سے یہ نہیں پتا کہ ہم نے یہ ٹو پاس پہ ٹلے ہے یا سنگل پہ چلایا یہ صرف چلانے والے کو پتہ ہے بگر کسی کو نہیں چکتا پتہ ہو اس کا مطلب یہ آپ کی امانداری نہیں ہوتا یہ اپارے پہ یا اگر آپ چاہیں اس کو سنگل پہ چلائیں کرائے یہ واقعی ریایتی ہے نہیں پتا چلتا ایک اس کی اس کا نہیں پتا چلے کا عام بندے کو تو پھر بھی لوگ مینفیکشن ہے تو ان کو داتا ہو جاتا ہے دوسرا جو ایشیو ہوتا ہے نا ہیٹ بند بھی ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا اکثر آپ جرکن کے جی بچی سیٹ مشین ہے ایکسپینسیب بھی ہوتی ہے اس کی پروڈیکشن بھی زرہ تیز ہے لیکن میں آکر اپنی بات کروں آپ نے جتنا کی کام کرواتے ہیں ہمزا بھائی کو بتائیں گے ہم کا بھی ریزنٹ کیا بھی فرقاتا بچی سیٹ والی وہ یا یہ مچین ہے بایا ہے اگر ہم بھی چھے کلر استعمال کر رہے ہیں اگر 25 کلر ہم چھے کلر استعمال کر رہے ہیں اگر اسی مچین پہ ہم چار کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پاڈیکشن نہیں بھی بتائیا سکتے جیسے بلیک ڈبل نہیں جنگ سکتے بلوں نہیں آئد کر سکے ہم جہاں بلیک ڈبل کیا ہے اس کی بئے سے زرد آپس موجود ہے بلیک کی ڈبل اور سنگل کی کیا ریٹنisi اس سے بلیک جو میں پاڈی اچھو کہتے ہوں جس کی وجہ سے دوبال بلیک کرنا پڑتا ہے یہ گیٹر کے اندر جا رہے ہیں یہ جو کلرز ہیں گیٹ لگتی ہیں تھوڑا پکے کلرز ہیں وہ پہلی کیوں کو پہل ہیں گوڑ کلر پکے ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں اوڈے ہوں نے بیسر کے روائن میںد ہے صرف اگر یہاں ہے یاوہ بے تو گرمی ہے کس مجھے سے گرمی کے پر گرمی کے پر جوڑی کے پر گرمی کے پر بخش کریں یہ ہے کیوں جب یہ کلر مات کریں اور وہ تیمپریچر ہے جس تیمپریچر کو پر یہ اس پر کام کر رہا ہے سلمان پہ یہ ڈیلر کس لئے اس کے لکھے ہو میں ہے یہ ڈیجٹس ہے یہ تیمپریچر کو شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ڈرائر کے اندر ابھی سسٹی ڈکری ہے جی سسٹی ڈکری پہ یہ جو جو فیبرک نکل رہا ہے ڈرائی ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ ٹیمپریچر کے اندر اس کے اندر اس ساٹھ ٹیمپریٹر ہے تو باہر کا تقریباً 35 سے 44 گراند پہ ادھر کا بھی ہو جا یہ سارا دن چلتا ہے ملے پہنٹ یہ سارا دن چلتا ہے یہ تو کافی بجلی پکرانگا اسی وجہ سے تو نہیں آپ ہم سے ریٹ ازافی لے رہے ہیں بجلی تو پر کنزیوں ہوتے ہیں بجلی تو پر رسمیں سارے چیزیں اس کے بعد یہ جیسے آرہا ہے یہ خوشٹ ہے یہ خوشک ہو گیا یہ دیکھیں اگر آپ ہم یہ دیکھیں تو یہ خوشک ہے فیبرک بلکل خوشک ہے یہ بلکل یہ دیکھیں نا اگر خوشک نہ ہوتا تو یہ چلر لگی جانا تھا یہ خوشک ہے خوشک ہے یہ ادھر ہے تو سرما پر مجھے یہ بتائی کہ یہ آپ نے بلے براپک ناز سے اوپر سے نیچے آرہا ہے تو کہ یہ سیدھا بھی آسکتا تھا یا اوپر سے ہی لانا بڑھتا ہے اس کی نہیں اوپر سے سیدھا بھی آسکتا ہے وہ رول کرنا ہے تو وہ نیچے لگا ہوگا ہے تو وہ رول کری جائے اس طرح یہ کوئی سی فولڈ لگتے جاتی ہے بعد میں یہ فولڈنگ پہ آکے یہ جس فیبرک ہے یہ فولڈنگ پہ آکتا ہے اس کو اندر کو فولڈ لگتا ہے پھر ایک بلدہ چیز کو پروپر لکے سے فولڈ جاتا ہے تو پھر یہ آگے فینش پہ مال جاتا ہے آپ میرمنٹ پہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہمیں بھی جواتے ہیں آپ جب بھی ہمیں بھی جواتے ہیں اس کے اوپر میٹر لکھے ہوتے ہیں اتنے میٹر آرہا ہے یہ اس کے بات کم پہ سیجر ہوتا ہے یہ ڈالی کو کس کی طرح میں کٹھاتے ہے یہ ک cierto لکھて ہوتا ہے یہ ڈالی جو ہے جوح ایک پھر چھوڑٹی ہیں سکے بار اس کو یہ جاتا ہے تلک کو فولڈنگ کرتا ہے اس کوجب آرہا پھر دودھی کسد سے تلک ہے اور یہ گزانہ کرتا تلک اس تلکا تو diesen پھر دودھ میں طرح م EST سند Bayپاوڈ چسمع fat وہ بشتر کی طور پ strawberries ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کھولتے بھی آپ کو دکھاتے ہیں سلمان بھئی اس کے بعد بھی اس کا پروسیجر ہو گئے ہیں ایسی ماشاءاللہ سے ہمیں کافی خوبصورت لگ رہے ہیں نہیں نہیں اس کے بعد اس کا پروسیجر ہے بالکل ہے اس کو فنش کیا جائے گا مارکو اس کو پر فنش لگے گی پروپر اس میں جو سوفنس ہے وہ ساری چیزیں جو کلرز ہیں یہ ابھی پکے نہیں ہیں اگر اس کے اوپر پانی گرا گرائیں گے تو یہ سارا فیڈ ہو جائے گا یہ اس کے بعد یہ والا آگے کا پروسیس ہے وہ ہے ایجر ایجر میں اس کو سٹیم لگتی ہے پھر یہ کلرز ہیں وہ پکے ہوتے ہیں آپ لوگوں سے یہ ایک یہ بھی کہنا تھا کہ ایک دیزائن تو آپ نے دیکھ لیا دوسرا اگر یہ تھوڑا سا اور قریب سے دکھا دیں ریویو بھی ضرور دیکھئے گا دیزائنگ آپ کو بن سار کی پساندار ہی ہے یا نہیں آرہی ہمزہ بھائی سے ہی ریکویسٹ کریں گے کیونکہ ہم اس کو اٹھولیں گے تو خراب کر دیں گے ان کو دوبارہ محنت کرنی پر ہے کی زیادہ تو یہ والے ڈیزائن ہیں اس انداز سے ہمزہ بھی تھوڑا سا ایک ہے آپ اللہ اور دکھا دیں ہمیں آپ لوگ ضرور ریویو دیکھئے گا اللہ کا احسان ہے میں فرینکلی سپیکنگ بات کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پا آئے ہیں تو ادھر کی ہی طریف کریں یہ اللہ ہی بہتر گاندہ ہم اس ادارے سے بہت زیادہ سیٹسپائے ہیں اللہ کا احسان ہے دیکھے بات ہوتی ہے ٹرسٹ پہ اور جس طرح آپ لوگوں کو دے فکر سے بولا کہ یا ٹرو اینڈ فیر کام کریں ایک ارز میں کروں گا اس کی اقلاقاتی ہیں ہم نے پہلے اللہ معافتے رہے سے بھی ہم نے پری بلین وغیرہ اللہ کا برا یہ سہان ہے کہ جس دن سے ہم ان سے کام کر رہے ہیں سلمان بھائی ہیں اور اشتیاج بھائی ہوتے ہیں یہاں پر تو ان کا پہلے تو میں یہ بتاتا ہے چلوں ہم اکثر آج ان کے سامنے یہ فرسٹن بات ہونے لگی ہے کہ یار یہ بندہ شہزات ہے مطلب یہ کہ جیداری میں بات کرتے ہیں یہ سلمان بھائی کی اور میرے بھی اصل بات ہو جی تو یہ بھی یہ کہتا ہے یار نہیں اشتیاج بھائی نے کرنی جو بھی بات کرنی نا دلیری سے کرتے ہیں اور ٹرو اینڈ فیر کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ والا دو بھی سیٹپ ہیں مشین کا جتنا بھی کرتے ہیں یہ دونوں ہی بھائی کرتے ہیں اشتیاج بھائی کیسے گا رہا ہے باب کا کام یہ الحمدللہ بہت اللہ کا گرم ہے بہت حسانہ ہے اور بہت ہی اچھا جان الحمدللہ ان سے میں نے اور بھی انٹروی ان کا سپیشل کرنا ہے کیونکہ یہ کچھ دن پہلا افرانستان سے ہو گیا ہے بزنس پائنٹ آگیو سے گئے دے دو دفع ہو آئے ہیں دو دفع ہو گیا ہے دو دفع ہو گیا ہیں انشاءاللہ وہ ضرور آپ لوگوں کو بتائیں گے اشتیاج بھائی وہ تو ہو گیا ہے ان سے ضرور ہم انٹرویو کریں گے اگر آپ لوگ کمنٹ میں بھی جو بھی سوال ہو وہ بھی پوچھئے گا ہم انشاءاللہ افرانستان کے رہلیونٹ وہ بھی ان سے پوچھیں گے اب ہم بات کریں گے میں نے یہاں پہ پرنٹنگ دیکھا تھا یہ پوچھتے ہیں یہ والی چیز کیا ہے ہمیں تو کچھ اندازہ ہے لیکن آپ لوگوں کے نالیج کے لیے ضرور پوچھیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو میرے خیال سے تو پینٹون بولتے ہیں پھر سلمان بھائی سے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں یہ پینٹون ہی ہے بلکل یہ پینٹون ہے اس کو جو مشین پر جو کلرز ہیں جو شیڈز ہیں یہ فیبرک کے اوپر پہلے ہی ہم پینٹون نکالتے ہیں پینٹون کے بعد ہر ایک موٹیف پہ ڈیزائن کے گراؤن پہ ٹیکسٹر ہر جو بھی اس کے اوپر سے جو کلر ہے وہ پوچھتے ہیں ڈیزائن کے اوپر اس کے بعد پھر کسی پینٹون سے ایک کلر دیزائن کے اندروں پوچھتے ہیں اس سے پینٹون کے پوچھتے ہیں بنا خوبصورت لجر ہے یہ سلمان بھائی آپ پھر کس انداز سے اس کو یہ نمبر بولتے ہیں ہمزا بھائی سے جی جی یہ نمبر دیئے ہیں جو جو نمبر جو شیڈ ہم نے پوچھتے ہیں وہ نمبر و کمپوٹر سم پھر وہ ایڈ دیزائن کے اندروں وہی شیڈ جو نکل کہتے ہیں اندازم کتنی کی شیڈ سے ادھر تو مجھے ملٹی شیڈ سے نظر آرہی ہیں یہ ہزاروں ہے جی پانچ شہزار پوچھتے ہیں سلمان بھائی سے دیکھیں یہ سلائی آجاتے ہیں مطلب جب راہ فیبرک تان کا وہ جب وہ پری پہلاتا ہے جہاں وہ ہتم ہوتا ادھر یہ دکھا 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 سلائی اس کو سلائی بولا جاتا ہے اس کو اوپر اگر یہ پرنک کر دیں یہ زائن لے گا ان کا بھی نقصان ہے ہمارا کم ہوتا ہے ویسے ان کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دیل ہوتی ہے ہم نے فریش لینا ہے یا ہم نے پورا کمپلیٹ لینا ہے اسے یہ اس کے محبت تو پھر انہوں نے بھی یہ ہوتا ہے کہ کلنہ اتنا زائن ہو رہا وہ تو ٹھیک ہے کلر زائنہ ہو کلر اس کے سستے ہوتے ہوں گے کلر اس کے مہنگے ہیں بول کرتے ہیں چائنہ سے یہ مہنگے ہوتا ہے سلمان بھائی سے ایک ان کے بزنس کے ریلیوینٹ مطلب جو پرسنل ہوتا ہے دیکھیں ہر بزنس میں کچھ ہیڈن ضرور ہوتے ہیں اور وہ مناسب بھی نہیں بنتا پوچھنا کوشش کرنے طورہ ساتھ ضرور پوچھیں گے آپ لوگوں کے نالیج کے لیے تو سلمان بھائی کا بھی شکریہ وہ شیئر بھی امید ہے کہ ہم سے سلمان بھائی یہ ایک اور ان کا آپ امپورٹ کرتے ہیں یہ پر لیٹر پیا کاسٹ آ جاتی ہے یہ لیٹر پیا کس طرح آتی ہے یہ پانچ لیٹر اور دس لیٹر کی جو کینز اس کے اندر ہمیں ڈلیور ہوتی ہے جائے گا سے اور پر کیجی کی جو اس کی کاسٹ ہے وہ تقریباً ڈالر کے اوپر ویری کرتی ہے تقریباً پچیس سو سے تین ہزار پر پر کیجی کی اس کے اوپر پر لیٹر کی کاسٹ آتی ہے یہ پچیس سو تین ہزار ڈالر میں یا کسٹ اس طرح انٹرویو لینا میرے لیے تو مشکل ہے کیونکہ کبھی لیے ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں سے بھی کہا تھا کہ ضرور دکھائیں گے باتیں بھی کریں گے جو جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں سوال ہو لیکن میں ایک ارز یہ کرتا ہے جو نے دیکھیں پرائیویسی ہوتی ہے اب کچھ دوستوں پوچھیں گے سلمان بیسے بھی یہی بات اور ہم مسکرا بھی رہتے بھئی کتنے پیسے بچھتے ہیں سلمان بیسے بھی پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا بزنس ہے اس کی ہے کہ ہم پوچھ لیں گے کہ سلمان بی کیا ارننگ کرے ہیں اس کی ارننگ جو ہے جی وہ بیری کرتی ہے اگر آپ کے پاس پروڈکشن کے اوپر کتنا مال مہینے میں پرنٹ کر رہے ہیں تو تقریباً آٹھ دس لاکھ روپے جو ہے اگر پراپر چلے پراپر اگر چلے تو پیر اتنا ہی ارننگ ہو جاتے ہیں اگر اس میں بلفرس آپ نے پچاس ساتھ میٹر پرنٹ ہوا تو پھر آپ بریک ایمن پہ جاتے ہیں پھر بھی ارننگ روز لاتے ہیں نہیں پھر بریک ایمن پہ بھی میرے خواہ سے لے کرنا مشکل ہوتا ہے یہ چلتی رہے تو پیری پیسے اگر یہ بند ہو جائے تو پھر یہ پلے سے پیسے جانے شروع ہو جائے اس لئے یہ پوچھنا بہتر تھا ہمیں تو آئیڈیا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا سلمان بی نے تو بتا دیا اگر آپ نے کیونکہ میری تو بانڈنگ نہیں ہے ایک میں عرض کرتا ہے چلو ٹیکسٹائل والے فیلحال تو پریشان ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کاسٹ بھی اس ٹائم سلمان بھائی یہ مشین کتنے بھی ہوگی یہ تقریباً ایک لاکھ پچپن ہزار ڈالر کی ہوگی یہ ڈالر میں ہے ایک لاکھ پچپن ہزارہ بھی ہے روپی نہ سمجھے گا ایک ڈالر میں اتنے کی مشین ہے تو اتنا پیسہ لگا کہ اس کے اوپر مشین تو لے لی پھر یہ سیٹ اپ پہ کتنا پیسے لگی لاتے ہیں تقریباً پچیس سے تیس لاپ روپیہ یہ جو ہے وہ سیٹ اپ پہ لگتا ہے جو چلہ رہا ہے اس کے ساتھ یو پی ایس اس کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ پھر وہ اور بھی جو اس کے بہت ساری چیزوں تھی ہیں ساتھ اس کے تو وہ اس کو پریش لینا سنگی اس میں نہ میں اپنا جار آور بیو دے ہوں دوسرے دوستوں سے بھی جو باتیں ہوتی ہیں سلمان بھائی سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے تو بتایا نا آٹھ دس لاکھ ہم نے ایسے ادارے بھی دیکھیں جو لاس میں بھی جا رہے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیسہ تو لگا لیا ہے لیکن پروڈیکشنگ چلتی رہے کام آتا رہے اب ایک لاکھ سے سوا لاکھ میٹر صرف اس ایک مشین کو چاہیے اس کا مطلب ہے اگر کوئی برینڈ والا کہتا ہے میں مشین بھی اپنی لگا لوں اپنا ہی مال پرنٹ کروں تو آپ پھر تندازہ لگا لیں ہر مہینے سوا لاکھ میٹر مال بھی چاہیے ایک ایسے ایسے بیسر پر میٹر بھی ہونا تو یہ تقریبا تقریبا سوا لاکھ میٹر مال پندرہ میلین کے قریب بنے گا یہ جس راہ فیبریک اور مناسب لوگ ہوتا ہے اس کے بعد پرنٹنگ کی اگر ہم نائنٹی روپیس بھی لگائیں سوا لاکھ میٹر کو نائنٹی پر بھی ملٹیپلائر کریں گے تو تقریبا 11 ملین تو یہی چاہیے آپ کو تو یہ جس پرنٹنگ کے ریلیمنٹ وہ کیا ہے جب بن سار نے راہ فیبریک ہے یا پرنٹنگ کروا رہے ہیں اور باٹی ان کی انویسٹمنٹ ہے مشین لے لی تقریبا سوا لاکھ ڈالر کی ہے تو یہ میرے حال سے تھارٹی ملین پاچ روپی بن جائیں گے وہ مشین ہے پھر اسٹوپر کاسٹ ہے پھر یہاں پہ مینج کرنا ایک میں بات بتاتا چلوں دیکھنے میں بہت مزا آتا ہے جب آپ کام کریں گے پتا چل جائے گا آپ کو ہوتا کیا ہے لاسٹ پر میری پوری کوشش تھی کہ یہ آپ کے نیا ڈزائن آ جاتا ہے آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں لیکن الحمدللہ اب یہ جس کمیز ہو رہی ہے شیئرٹ ہو رہی ہے دبٹے اس کے بعد پرنٹنگ ہوں گے یہ دکھانے کا مجھد بھی یہ تھا بہت دفعہ مجھے یہی سوال آتے ہیں کہ یار بھائی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی بھائی ہم مجھے ان کا نمبر دے دیں ان کا نمبر بھی ویسے ہم دے دیں گے تو ان کا نمبر دے دیں ہمیں ان سے کپرا بنوانا ہے ہوتا کہ ہے جب میں پوچھ لیتا ہوں کہ یار آپ نے پرنٹنگ کتنی کروانی بھائی دس دس سوٹ کر دیں گے یقین کریں اوپر سے تو ہم اس کڑاتے اندر سے بہت تکلیف ہوتی کہ یار یہ مزاک سمجھا ہوگا ہے آپ لوگوں نے اس طرح پرنٹنگ نہیں ہوتی منیمم میں نے اب بہت دفعہ ویڈیو میں بھی بتایا ہے اگر آپ نے ٹروزر بھی بنوانا ہے نا سیم شیڈ کا تو وہ ٹروزر پہ ایشو آتا ہے یہاں پہ تو بیس پیس پی پرنٹ کر دیں گے تیس تیس پی ہو جائیں گے ہو جائیں گی یا یہ بھی پرشان اس لیے ہو رہے ہیں ان کو ورکن زیادہ کرنی پر بہنکل ایسے یہ اصل میں اس کو پہ سارے مال کو پروسس کرنے میں نا تھوڑے مال کو پروسس کرنے میں مشکلات ہیں منیمم آپ کتنا کتنا پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں منیمم جو ہے وہ دس ہزار میٹر سے ہم جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں میں بتاتا چلوں دس ہزار میٹر کیوں وہ لائنوں نے دیکھیں یہ نہیں ہے پروسیڈر بہت لیمتی کام ہوتا ہے بہت 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 میں نے بھی اس کر چکے ہیں کہ یہ سمپل نہ سمجھے گا اور نراز بھی نہ ہوئے گا جو لوگ آپ کو صرف خواب دکھاتے ہیں خوابوں پہ نہ جائیں ریالٹی پہ آیا کریں امید ہے ویڈیو کی سمجھ آگئے اور سلمان بھائی کا بھی بہت شکریہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہماری کوئی بھی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میری طرف سے بھی اور سلمان بھائی کی طرف سے بھی معذرت ہے کوئی بھی اور سوال پوچھنے ہو یا آپ لوگوں نے لائک کی ہو تو بتائیے گا کہ سلمان بھائی سے دوبارہ کیا انٹرویو لیا جائے اور ان سے بھی پوچھ لیتا ہے یہ ہمیں انٹرویو دے بھی دیں گے بہت شکریہ آئیں گے پھر میں بتاتا جلوں اس صدارے پہ دو چیز ہیں جو آج ان کے سامنے بھی میں عرض کرنے لگا ہوں الحمدللہ رب العالمین ہم نے جتنا مال بھی بنوایا اس میں برکت ہے اس کی ریزن یہی ہے سلمان بھائی سے اتصار بات ہوتی ہے یا اشتیاج بھائی سے بھی یہ لوگی ٹرو اینڈ فیر کام کرتے ہیں بات بھی یہی کرتے ہیں جو ہوتا ہے وہ ہی بتاتے ہیں اللہ کے احسانے سے برکت بھی آتی ہے دوسری بات ان کی جو خوبی ہے یہ اللہ جاندہ ہمیں ان کے سامنے کے کبھی بات نہیں کی یار یہ بندے سخت نہیں ہیں طبیعت کے فیکٹروں میں بڑے معاملات ہوتے ہیں آپ کو نہیں آئیڈیا تو ان سے جس انداز سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں ان کا شکریہ برا پاننا ہے ان کا کہ یہ ہمیں اسی انداز سے بھی کر لیتے ہیں سلمان بھائی شکریہ آپ کا آپ ہمارے قسمس کو کچھ سمجھ کرنا چلائیں محین کے معاملے میں یا کچھ بزنس کے پوائنٹوں بھی اسے تو وہ بھی بتا دیں میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ کام کو کام سمجھ کے کرنا چاہیے امانداری کنسسرنسی اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ امانداری اور اقناس ہے اس سے ہی کام چلتا ہے اور آپس میں ہر معاملے کو سمجھ کے اگلے کسمر کو عزت دے کے پھر جو ہے یہ معاملات چلتا ہے لاسٹ پہ سوری تین کلار تفاہ لاسٹ پہل گیا کیونکہ مائنڈ میں کچھ بات آج لاتی اور بہت عرصے بند ویڈیو بنا رہے ہیں سلمان بھائی کا نمبر لیں گے وہ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آج لائے گا اس کے علاوہ بھی سلمان بھائی سے ان کا نمبر گدھی پوٹھ لیتا ہے سلمان بھائی اپنا نمبر بتا دیں یہ 03045960046 پھر بھی ہم نا اس کو ریٹن میں بھی لکھ دیں گے دعاوں میں یاد رکھئے کہا اللہ محافظ